موسیقی ایسے چینل روزگال کی حالات نہیں ہے اور پھر منت کا لاسٹ ہے تو ڈونیشن نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج صبح میرے ذہن میں اس کے مطلق ایک چھوٹا ستا پوائنٹ آیا ایک ٹپ کہہ لیں آپ اسے ایک حیک کہہ لیں لائف حیک کہہ لیں جیسے ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت سارے حیک کا عطا کرتے ہیں اسی طرح ایک یہ حیک بھی آپ سب کی نظر کر رہی ہوں میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم فی پلیٹ صدقہ نکالیں فی پلیٹ ہم دن میں تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں کچھ لوگ دن میں دو دفعہ کھانا کھاتے ہیں اگر اس فی پلیٹ کا آپ دس روپے صدقہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے دس روپے صدقہ نکالیں اور تیس دن مہینے کے تیس دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے مہینے کے تیس دنوں کو وہ دس روپے آپ ایک جگہ جمع کر لیں جب آپ جمع کر لیں تو منت کے لاسٹ پہ جب آپ کے حالات صحیح نہ ہوا وہ صدقہ جو آپ تنگ دستی کے حالت میں نکالتے ہیں ایک بہترین صدقہ ہے تو اب ہم اگر اس طرف آئیں اس طرف کی بات کریں تو وہ جو دس روپے آپ نے فی پلیٹ صدقہ نکالا ہے اپنے کھانے کا آپ منت کے لاسٹ پر چاہیں تو اپنے کسی ضرورت منت جو آپ کے اردگرد ہے آپ کی فیملی میں ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں نہیں تو آپ کے کونٹیکٹ لسٹ میں آج کل ہر دوسرے سے تیسرا چوتھا بندہ کسی نہ کسی خدمت خلقی ایکٹیویٹی پر ملوث ہوتا ہے آپ لوگ اس کو دے کے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اسی طرح وہ خواتین جو اپنے گھر میں کھانا بناتی ہیں اگر ہم لوگ پی پلیٹ صدقہ نہیں نکالتے تو دیکھیں ایک بہترین سی ٹپ ہے کہ آپ صبح کا ناشتہ بناتے ہیں آپ دن کا کھانا بناتے ہیں آپ رات کا کھانا بناتے ہیں تو ایٹ لسٹ آپ کا دھائی سو تین سو ساڑھے تین سو پانچ سو اتنا خرچ آتا ہے نا ایک دن کی فل روٹین پر تو اگر آپ اسی روٹین کو یوں کر لیں کہ آپ تیسر پہ صدقہ ٹھیک ہے فی کھانا جو ہے نا آپ تیسر پہ صدقہ نکال دیں تو تیسر پہ صبح کا تیسر پہ دن کا تیسر پہ رات کا اور دس سر پہ اس میں آپ ایڈ کر دیتے ہیں اللہ کے نام کی تو سوڑ پہ ایک دن کا صدقہ نکالتے ہیں آپ تو آپ خود حساب لگائیں کہ آپ منت کے انڈ پہ چاہیں تو خود کسی ضرورت مند کو اس کا راشن ڈال کے دے دیں ان کی کوئی ضرورت پوری کر دیں اور میری آپ سب سے گزارش ہے ایک کہ میرے حلقہ حباب میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں جس ایڈی سے اپنی ورکنگ کر رہی تھی ویل فیر کی وہ میری آئیڈی جو ہے وہ بلوک ہو چکی ہے فیس بوک آئیڈی جس سے میرا سالیہ ارہمان ویل فیر کا پیج جو ہے میں چلا رہی تھی اب خیر ہمارے ایک میمبر ہیں جو کہ اس پہ پوسٹ ڈال دیتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں میں پیج کو خود سے جو ہے وہ نہیں رن کر پا رہی اس لئے آپ سب نے میرا ساتھ زیادہ سے زیادہ دینا یوٹیوب کے ذریعہ ورساپ کے ذریعہ آپ لوگ مجھ سے ورساپ پہ رابطہ کریں ورساپ پہ میرے ساتھ رہیں اور یوٹیوب کے ذریعہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے میری ویڈیوز کو شیئر کر سکتے تاکہ جو کیسز میں اپ ڈیٹ کر رہی ہوں کیسز جلد جلد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں اور ریسینٹلی جو ہے دو پیک راشن کی آئے ہوئے اور اس کے لئے بھی یہی کہوں گے کہ منت کا لاسٹ رہ مجھے کچھ مشکلات سامنا کرنا پڑا اگر آپ میں سے کوئی بھی ان دو فیملیس کے لئے راشن پیک دینا چاہے ون منت کا راشن ہے جو کہ چھے ہزار تقریبا دونیشن جو ہے اپنی سمیٹ کروا سکتے انشاءاللہ آپ کو دیا گیا ایک ایک روپیا جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ آج سے میں بھی اس روٹین پہ جو ہے عمل کروں گے اور امید کرتی ہوں کہ میری مجھے دیکھنے والے جو سننے والے تمام تر احباب اس روٹین کو فالو کریں گے اس روٹین پہ عمل کریں گے اور یقیناً یہ ہم سب کے لئے سکتے جاریہ کا باعث بنے گا اسی کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیار رکھیں کمجی دعا میں آدھ رکھیں گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اپنے پیاروں پر ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا نیکی کے اس کام کو پھیلانا بھی سب کے عمید کرتی ہوں کہ آپ اس کاروا میں ہمارا ساتھ دیں گے اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا اپنے بہت سارا خیار رکھیں گا اور دعا میں آدھ رکھیں گے اللہ حافظ